اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بقا نیوز میں ہوں تب سمارف شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز سی ٹی ٹی نے چینی کونسلیٹ پر حملے کی فائل بند کرنے کی درخواست کر دی ای ٹی سی نے اتراز کرتے ہوئے ایک کلاس رپورٹ منظور کرنے سے انکار کر دیا کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز نے کاروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب ملزم شہزاد اور عظیب اور فیضو دادا کو گرفتار کر دیا ملزم کا تعلق لیاری گینگ وار غفار ذکری گروپ سے ہے جساقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ منی بجٹ ایس جنوری کو پیش کیا جائے گا واضح ہے کہ اس سے قبل اکیس جنوری کو منی بجٹ پیش کرنے کا پلان کیا گیا تاہم وزیر آزم عمران خان کے غیر ملکی دورے کے سبب اس کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا بلاول گھٹو اور مراد علی شاہ ای سی ایل پر ہیں جس پر پیپلز پارٹی کی جوابی حکمت عملی سامنے آگئی پی پی نے وزیر آزم سمیت اہم حکومت شخصیات کے نام ای سی ایل پر ڈلوانے کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا امریکہ میں پاکستان کے نئے تیانات ہونے والے صفید ڈاکٹر اسد مجید خان کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمز سے ملاقات ہوئی ہے پلٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے لگا الیکشن جیتنے کے لیے فکرمند مودی سرکار نے مزاکرہ سے پھر انکار کر دیا بھارتی حکام نے پاکستان پر الزام دھرتے ہوئے کہہے کہ اسلام آباد باتچیت میں سنجیدہ نہیں مسائل میں گھرا پشاور کا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹھوٹھوٹ کا شکار ہو گیا بی آر ٹی کی دیواروں میں جگہ جگہ درارے پڑ گئیں انڈر پاسز یوٹرن اور چوراہوں کے پلسٹر اکھڑنے لگے میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سرکاری کوارٹر کے مکینوں کو جگہ حکومت نے دی تھی اس لیے وہاں کے مکینوں کو رہنے دیا جائے یہ ان کا حق ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندہ باندھی سے موسم خوشگوار ہو گیا جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں نورد کراچی نیو کراچی ملیر اور انگی ٹاؤن سامیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس سے موسم نہایت خوشگوار ہو گیا ناظرین بقا نیوز نے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آوزت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بقا نیوز ڈاٹ کان دیکھتے رہیے بقا نیوز